جی میرا سوال یہ ہے کہ حضرت امام ابو نیفا کا جو عقیدہ ہے کہ حضور پاک کے واسطے سے افضل حضرت ابو مکر صدیق ہیں پھر حضرت اومر ہیں پھر حضرت سمان ہیں پھر حضرت علی ہیں تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں یہ بیٹھتا ہے نا امام ابو نیفا رحم تلالہ کا ہی نہیں ہے خیدہ سارے اہل سنت کے امام جو مالک شافیل احمد اور باقی بھی جتنے حدیث والے بھی جو اہل سنت کہلاتے ہیں وہ جو اہل سنت کہلاتے ہی ہیں اس لیے کہ وہ حکومتیں جو بنی ہیں وہ بالکہ ٹھیک ہیں جو لوگ احتجاج کرنے والے ہیں کہ نہیں وہ جلدبادی سے کام لیا گیا صحیح نہیں بنے وہی امر شیعہ بھائی ہے دونوں گروہ صرف حکومت کے مسئلہ پر جدا ہوئے ہیں دین تو بعد میں خامخواہ گسیل لیا گیا نا کہ مسئلے بنا لیے مسئلہ کوئی نہیں اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد جو حکومت بنی ہو صحیح بنی ہے جو حکومت کی جماعت ہے حضب اقتدار وغیرے سنت ہے کہ وہ حکومتیں ٹھیک بنی ہیں جو کہتے ہیں نہیں بنی ٹھیک حضرت چلیئے ان کے ساتھی ناراض تھا ہم ان کے ساتھ ہیں وہ ہے شیعہ ان میں سے نہ کوئی کافر ہے نہ اسلام سے نکلا ہے اب بھی کوئی رائے اگر رکھے کہ میں وہاں ہوتا تو کہتا ہے یار علی کو بننا چاہیے کوئی کافر نہیں ہوتا ہو نہ اسلام سے نکلتا ہے یہ تو ذاتی رائے ہے اور وہ سید آمد بری بات لوگوں نے پوچھا آپ ہوتے تو کس کو بھوڑ دیتے ہیں علی کو یا ابو بکر کو انہوں نے کہا میں نہ کھڑا ہو جاتا میں ان کو خام خواہ بھوڑ دیتا میں تیترہ ہمیں بھوڑ دیتا یعنی یہ دین نہیں کوئی مسئلہ نہیں مگر بنا لیا گیا بل تم جی سے شیعہ سنی مر گئے انہیں باتوں پر وہ حکومت بنی چلی گئی صحیح بنی تب بھی اللہ کے پاس چلے گئے اگر جلد بازی ہوئی تو اللہ معاف فرمائے مسئلہ کوئی نہیں تھا جو مسئلہ بن گیا جی